اور تیسرا رکھن القیام بالاحکام الشرعیہ و مراعاة السنن القونیہ والاستماعیہ کہ محسوس حاضرین توقل کا معنی یہ بھی ہے توقل کے ارکان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بندہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے احکام شریعہ کی اپاسداری کرے اور اللہ تعالی نے جو سنن قونیہ سنن استماعیہ رکھے ہیں اللہ نے دنیا کے چلانے کا جو نظام رکھا ہے اس نظام کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھے اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے اور اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے شریعت سے دور نہ بھاگے اللہ کے احکام سے دور نہ بھاگے اللہ کی شریعہ احکامات کی تفصیل میں اپنے آپ کو بعمل کر لے تبیدہ کر کے اللہ تعالی اس کی مددگار ہوتے ہیں تبیدہ کر کے اللہ تعالی اس کی مدد کرتے ہیں کہ مؤسس حاضرین اللہ تعالی نے اس آیات میں فرمایا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ غیر یقینی ہے یہ غیر عبدی ہے اسے ختم ہونا ہے متاع الحیات الدنیا جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہی کا ساز و سامان ہے وَمَا عِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ کس کے لیے ہے یہ ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالی پر بھروسہ ہو وہ کبھی شریعت کی پابندی نہیں چھوڑتا چاہے مسئیبت میں کیوں نہ ہو وہ شریعت کا پابند اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے قَدْ افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِنَ اِذْنَ جَالَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُنَا نَعُونَ فِيهَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَاسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کسی نبی کے قوم کے لوگ پریشان تھے قوم شعیب کے لوگ پریشان تھے اور وہ مومن جو شعیب پر ایمان لا چکے تھے تکلیفوں میں آ چکے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی مسئبتوں تکلیفوں میں ایمان کو چھوڑ کر کے تمہاری ملت میں آ جائے کفر کو اختیار کر لے نافرمانی کو اختیار کر لے شریعت کے خلاف ہم چلے جائے افترینہ علاللہِ قَذِبًا ہم اللہ پر جھوڑ کرنے والے ہو جائیں گے ہم اللہ پر جھوڑ کرنے والے ہو جائیں گے مسئبت در مسئبت کیوں نہ ہو آزمائشوں پر آزمائشیں کیوں نہ ہو ایسے حالات میں بندہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے اسے یقین ہو کہ ایسے مشکل حالات میں بھی شریعت کی نافرمانی کرنا شریعت کی خلاف ورزی کرنا یہ انسان کو مسئبتوں میں ڈال دیتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہمیں شریعت کی خلاف ورزی کی کمی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کے پابند شریعت کا پابند بناے رکھے یہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالی پر یقین کامل رکھے اور شریعت کا اپنے آپ کا پابند بنائے رکھے یہ توقل ہے توقل یہ نہیں ہے کہ شریعت آپ چھوڑ دیں اللہ کے اکرام آپ چھوڑ دیں منماری کرنے لگے خلاف ورزیاں کرنے لگے اور اپنے فائدے کی خاطر اونچ نیس کو آپ پرداش کرنے لگے یہ توقل کے خلاف ہے یہ توقل کے خلاف ہے توقل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شریعت کا پابند اپنے آپ کو بنائے رکھے ایسا نہیں کہ مسئبتوں میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے ایسا نہیں کہ مسئبتوں میں سب گناہ کے کام کرنے لگے بیماریوں میں ہر دردر کی ٹھوکریں کھانے لگے نہیں بلکہ وہ اللہ پر یقین قابل رکھے اللہ پر بھروسہ رکھے شریعت احکام کی پابندی کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو لگائے رکھے شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو روکے رکھے تب جا کر کہ اللہ پر توقل مکمل ہوتا ہے تب جا کر کہ اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے تو ایمان توقل کے ارکان میں سے تیسا رکھنے ہے کہ بندہ ہر حالت میں بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرے دشمنوں کی دشمنی مول لے کافروں کی دھمتیوں کو بلزاش کر لے لیکن شریعت کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہ کرے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے یہ توقع کی مثال ہے یہ توقع کو مکمل کرنے والا عمل ہے